پیتالوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسٹرومک میں ہمارے پاس کون کون سی کمپلیکیشنز آتی ہیں اور انہی کمپلیکیشنز سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کون کون سے بارڈی میں فیچرز آتی ہیں جو پیشنٹس پریزنٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسٹرومک کی نالومیٹی میں ہمارے پاس جو کمپلیکیشن آتی ہے اس کا نام ہے گیسٹرو سکیسز اب گیسٹروس کیسز کیسے کہتے ہیں گیسٹروس کیسز کس چیز کو کہا جاتا ہے کون سی بیماری کو گیسٹروس کیسز کہا جاتا ہے ہر اس کنڈیشن کا نام ہر اس مال فارمیشن کا نام ہر اس مال فارمیشن کا نام گیسٹروس کیسز ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس انٹیریئر ابڈومینل وال جو بیوی کا اپٹیریر اپڈومینل وال جو ہوتا ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے مال فارمیشن ہو جاتی ہے انٹیریر اپڈومینل وال نہیں بنتا تو جتنے بھی اپڈومینل کانٹنٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے جتنے بھی اپڈومینل کانٹنٹ ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے تو اس کنڈیشن کا نام اس کنڈیشن کا نام اس کنڈیشن کا نام گیسٹروس کی ایسز ہے گیسٹروس کی ایسز ہر اس کنڈیشن کا نام ہے جس میں ہمارے پاس انٹیری ابڈامنل وال کی مال فارمیشن ہو جاتی ہے اور ابڈامنل کانٹنٹ کیا ہو جاتے ہیں ان کی ایکسپوزر ہو جاتی ہے جب ان کی ایکسپوزر ہو جاتی ہے تو یہ کمپلیکیشن یہ کنڈیشن جو آرائز ہوتی ہے تو اس کا نام گیسٹرو اسکیسز ہے ابھی دوسری جو کنڈیشن ہے یہاں پر سٹومک سے ریلیٹڈ اس کا نام ہے امفیلو سیل امفیلو سیل کسے کہا جاتا ہے امفیلو سیل بھی ایک ابڈامنل کانٹنٹ کی ابڈامنل کی ڈیزیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر امفیلو سپیل میں ہمارے پاس ہرنیشن ہو جاتی ہے امفیلو سیل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں ہرنیشن جتنے بھی ہمارے پاس انٹسٹین یا بول وغیرہ ہیں ان کی ہرنیشن ہو جاتی ہے into it into umbilical cord امبلیکل کارڈ میں ان کی ہرنیشن ہو جائے گی کس کی ایمفیلوسیلز کی ہرنیشن ہو جائے گی یہاں پر کیا ہوگا جب اس کی ہرنیشن ہوگی تو ہرنیٹڈ انٹسٹائن جتنے بھی ہیں ہرنیٹڈ انٹسٹائن جتنے بھی ہیں جن کی ہرنیشن ہوئی ہے دیورنگ ڈیولپمنٹ یہ کیا کریں گے ہرنیٹڈ انٹسٹائن ہمارے پاس ڈیورنگ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کے دوران یہ ریٹرن ہو جائیں گے تو اٹھ باڈی کیوٹی میں کیا ہوں گے یہ باڈی کیوٹی میں ریٹرن کر جائیں گے تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اس کے کانٹنٹ کے ہرنیشن ہو جاتی ہے اور باڈی کیوٹی میں ریٹرن ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس کانٹنٹس ہیں ابڈومیل کے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر ایمفیلیسیل میں کیا ہوتا ہے ایمفیلیسیل میں وہ کمپلیکیشن ہے جس میں ہمارے پاس سرنیشن اور بال کانٹنٹ ہو جاتا ہے انٹو ایمبلیکل کارڈ اور ہنیٹرن کوئیٹیویز میں کیا کر دیتے ہیں ریٹرن ہو تو جاتے ہیں لیکن اچسان ساتھ کورڈ وید پریٹونیم اور ایمیان سے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایکسپوزر ہو گیا ہے ایمبلیسیل کانٹ کا لیکن وہ کیا نہیں ہوں گے کورڈ پریٹونیم سے نہیں ہوں گے ابھی دیکھیں ہمارے پاس ایک کنڈیشن تھی گیسٹرس کی ایسیز دوسری کنڈیشن ابھی ترڑ جو کمپلیکیشنز ہے اس کا نام ہے جو سٹومک سے ریلیٹڈ ہے اس کا نام ہے پائیلورک سٹینوسس پائیلورک سٹینوسس کسے کہا جاتا ہے سٹینوسس کہتے ہیں نیروینگ کو سٹینوسس کسے کہا جاتا ہے سٹینوسس کا لفظ جہاں پر بھی آئے اس کا مطلب ہے نیروینگ کو ابھی یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے یہ بھی کانجینٹل کنڈیشن ہے جس میں کیا ہوتا ہے اس کنجیرٹل کنڈیشن میں ہمارے پاس ہائپر ٹروفی ہو جاتی ہے پائلورک سموتھ مسل سے کیا ہو جاتی ہے پائلورک سموتھ مسل کی ہائپر ٹروفی ہو جاتی ہے جب پائلورک سموتھ مسل کی ہائپر ٹروفی ہوگی موس کاملی کہاں پر ہوتا ہے میل میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں جتنے بھی پائلورک مسلس ہیں ان کی ہائپر ٹرافی ہوئی ہائپر ٹرافی ہونے کے ساتھ وہ مسلس کیا ہوئے وہ جو 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 پائلورک سپنگٹر تھا وہ سٹینوس ہوا سٹینوس ہونے کے بعد پیشنٹ کن کنڈیشن میں آئے گا آفٹر برد ٹو ویکس کے بعد برد کی ٹو ویکس کے پیشنٹ will be the complication of projectile کس complication کے ساتھ پروجیکٹائل نون بیلیس وومیٹنگ کے ساتھ آئے گا projectile like moment ہوں گی projections ہوگی اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ visible اگر peristalisis ہوگی تو visible ہوگی visible peristalisis peristalisis نمبر 3 اس کے بعد ہمارے پاس ایک ماس ڈیولپ ہوگا کیونکہ سٹینوس ہے کس طرح ماس olive like mass olive like ماس ڈیولپ ہوگا کہاں کے abdomen میں abdomen میں olive like ماس ڈیولپ ہوگا تو اس کی treatment یہ ہے کہ پائلورک سٹینوسز ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں میوٹومی کرتے ہیں جو ہائپوٹروفی ہے ہائپوٹروفی ہے اس کی کیا کریں گے اس کی ریمول کریں گے اور اس کی ریمول سے ہی جاکی اسٹینوسز ختم ہوگا otherwise it will produce complications تو یہاں پر وہ کنڈیشن ہے جس میں کنجنیٹل ہائپوٹروفی اور پائلورک سموٹ مسل ہو جائے جوش لیڈس تو سٹینوسز اور ٹو ویک کے بعد پروجیکٹائل نون بلیس ومیٹنگ ہوگی ویزیبل پریسٹالیسز ہوگی اور ماس ڈیولپ ہوگا olive like ماس ڈیولپ ہو جائے گا نیکس جو کنڈیشن ہے اس کا نام ہے ایکیوڈ گیسٹرائٹ ایکیوڈ گیسٹرائٹس کسے کہا جاتا ہے ایکیوڈ گیسٹرائٹس ایک ہمارے پاس ایسیڈک کنڈیشن ہے باڈی کی جس میں ہمارے پاس ایسیڈٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہی ایسیڈک کنڈیشن یہی ایسیڈٹی کیا کرتا ہے it cause damage it cause damage to stomach میکوزا جو اسٹومک کی میکوزا ہے اس کو کیا کاس کرتا ہے اس کو یہ damage کاس کرتا ہے تو اس کنڈیشن کا نام ایکیوڈ گیسٹرائٹس ہے اس میں اس کنڈیشن میں ہمارے پاس ایم بیلنس ہو جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان دو چیزوں کے درمیان ایم بیلنس ہوگا ایک ایسیڈک انوائرمنٹ کے درمیان جو نارمل ہماری باڈی میں ایسی ال کی سیکریشن ہوتی ہے ایسیڈک انوائرمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میکوزل ڈیفینس ہے میکوزل ڈیفینس کے درمیان تو میکوزل ڈیفینس جب ختم ہوگا کم ہوگا میکوزل ڈیفینس کم ہوا ایسیڈک انوائرمنٹ زیادہ ہوا تو اس سے کیا کاس ہوگا تو ہمارے پاس damage to stomach میکوزہ کاس ہوگا یاد رہی کہ ہمارے پاس different cells ہوتے ہیں ہمارے پاس different cells body میں ہوتے ہیں like ہمارے پاس fovular fovular cells پائے جاتے ہیں اور یہ fovular cells کیا secret کرتے ہیں یہ ہمارے پاس mucine کی ایک layer بناتے ہیں اور یہ mucine layer mucine layer it act as a defense layer یہ ہمارے پاس کون سی layer پروڈیس کرتے ہیں defense layers پروڈیس کرتے ہیں اور یہ defense کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور چیز کی acidity کو neutralize کرنے کے لئے bicarbonate کی secretions بھی ہوتی ہیں اور یہ bicarbonate جو ہے یہ کیا کر دیتا ہے it will pick up the proton جو acidity environment کا proton اسے pick up کرے گا اور اس کے acidity کو کیا کرے گا ختم کرے گا تو ابھی کون کون سے risk factors ہیں جو ہمارے پاس acute gestritis cast کرتے ہیں risk factor کے اکر بات کی جائے تو سب سے پہلے risk factor جو ہے اس کا نام ہے severe burn کسی patient میں سب سے زیادہ burn ہو گیا ہے تو اس میں کون سا curing ulcers ہوگا curling ulcers curling ulcers کن میں ہوتا ہے curling ulcers ہر اس patient میں ہوتا ہے جس میں severe burns ہو جاتا ہے تو اس میں curling ulcer کے ساتھ ساتھ باڈی کا blood level volume کم ہوگا it will leads to a condition of hypo bulimia hypo bulimia کی condition لے آئیں گی hypo bulimia کی وجہ سے کم blood supply ہوگی اور کم blood supply کے ساتھ ساتھ ایک complete ulcer ہوگا اس کا نام curling ulcer ہے نمبر ہو دوسری جو ہے ہمارے پاس جو patients انسیڈ زیادہ لیتے ہیں انٹی انفلمیٹری ڈرگ زیادہ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا which انسیڈ کیا کرتا ہے it will decrease prostaglandine e2 prostaglandine e2 کو کم کرتا ہے inflammation کو کم کرتا ہے inflammation کو جو کہ prostaglandine e2 کم ہو جب e2 کم ہو تو جتنے بھی انفلمیٹری ہمارے پاس contents ہیں وہ کم ہوئے تو اس کی وجہ سے defense system weak ہوا اور پھر ulcer کاز ہو جائے گا نمبر 3 جو لوگ زیادہ ہیوی alcohol consumption کرتے ہیں جو لوگ زیادہ alcohol لیتے ہیں ان میں زیادہ ہی chances جو لوگ کیمو تیری پیپو ہوتے جن پیشنٹ میں cancer ہمارے پاس زیادہ ہو کیا جن پیشنٹ میں ہمارے پاس زیادہ ہو intra cranial pressure جب intra cranial pressure زیادہ ہو تو اس پیشنٹ میں بھی damage کاز کر سکتا ہے سیویر burns ان سیڈ ہی بھی alcohol کیمو تیری پیو اور intra cranial pressure جب زیادہ ہو تو اس میں damage کاز کر سکتا ہے تو اس acidity damage کی وجہ سے last ہو جاتا ہے کس کو last of superficial epithelium layer جو superficial epithelium layer ہے اس کو کیا ہو جائے گا اس کو last ہو جائے گا جب یہ لانس ہوں گی it will lead to last of mucosa layer mucosa کا layer بھی last کر دے گا تو یہ complications acute gistratus میں وہ condition ہے جس میں ہمارے پاس acidic damage ہوتا ہے کہ اس کا estromic mucosa کا imbalance ہو جاتا ہے environment in acidic environment اور mucosa defense کے درمیان foler cells ہوتے ہیں mucine layer produce کرتے ہیں اور defense کے طور پر کام کرتے بائی کاربنیٹ layer سے بائی کاربنیٹ کی secretions ہوتی loss ہو جاتا ہے کس کا superficial epithelium of mucos superficial epithelium کی بات اور یہ رائٹ ابھی جو دوسری condition ہے وہ superficial epithelium سے related نہیں ہے اس میں acute سے جب time زیادہ ہو جائے تو اس کا نام ہے chronic gastritis ابھی دیکھتے جائے chronic gastritis gastritis کی بہت کی جائے تو chronic gastritis کسے کہا جاتا ہے اور chronic gastritis میں ہمارے پاس کیا کیا ہوتا ہے chronic gastritis نام سے ہی ظاہر ہے اس میں ہمارے پاس chronic inflammation ہو جاتی ہے جب ہماری body chronic inflammation of what chronic inflammation of gastric mucosa ہو جائے تو اس condition کا نام اس condition کا نام کیا ہے chronic gastritis ہے اسے ہم نے دو دو type میں divide کیا گیا ایک تو یا ہی 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 ہمارے پاس auto immune ہے auto immune condition کی ہو سکتا ہے یا ہی ہی ہمارے پاس chronic gastritis ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس chronic gastritis کے گر میں بات کروں auto immune اور پالوری auto immune کے گر بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس auto immune cells جتنے بھی ہیں auto immunity جو normal protective دے جو فوج تھی وہ اپنی immunity ہی کیا کر سکتی ہے destruction کر دیتی ہے اپنی ہی immunity cause destruction of parietal cell parietal cell کی کی stomach کے fundus میں پائے جاتے ہیں اور stomach کی جو fundus میں پائے جاتی ہیں ان کی کیا کر دیتا ہے ان کی destruction ہو جاتی ہے جب parietal cell کی destruction ہوئی parietal cell کی destruction ہوئی تو یہاں پر ہمارے پاس against parietal cell antibody against بنے کس parietal cell کے parietal cell کے اور ساتھ انٹرینسک فیکٹر کے انٹرینسک فیکٹر اور parietal cell کی antibody against بنے تو جتنے بھی against بنے کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جو defense system ہے وہ کیا کر دے گا ختم کر دے گا اور defense system ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس antibody weighted hyper sensitivity reaction ہے تو antibody mediated کو ہم کیا کہتے ہیں this will be form a type 4 hyper sensitivity reaction تو اس سے ہمارے پاس type 4 hypersensitivity reaction ہوگا chronic inflammation of gastric میکوزہ ہوگی auto immune against destruction of parietal cell اور intrinsic factor کو ختم کر دیں گے intrinsic factor of parietal cell ختم ہوئے تو اس سے ہمارے پاس defensing پاپری جتنی بھی ہے وہ ختم ہوئی اور یہ type 4 hypersensitivity reaction کی type ہے ابھی autoimmune میں ہمارے پاس patient can can features کے ساتھ آئے گا features کے در بات کروں تو features میں ساتھ سے پہلے autoimmune destruction ہوئی ہے تو میکوزہ کی کیا ہوگی atrophy of میکوزہ the patient will be condition with a condition of atrophy of of میکوزہ میکوزہ کی کیا ہوگی atrophy ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی intestine ہے اس کی destruction ہونے کے ساتھ intestinal metapleasia ہو جائے جو epithelium ہے وہ change ہو جائیں گی it will lead to intestinal metaple number 2 دوسری جو condition ہے ہمارے پاس کیا ہوگا A chlorodria A chlorodria کی condition develop ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ gastrine کا جو level ہے gastrine level زیادہ ہوگا اور it will lead to gastro gastrinoma gastrinoma کی complications بھی لائیں گی اور G cells جو ہیں اس کی hyperplasia ہو جائے گی تو دیکھیں destruction ہو رہی ہے تو hyperplasia ہوگی اور hyperplasia سے ہمارے پاس کیا gastrine cells کی زیادہ ایمارٹ میں اور وہ پروڈیس ہوں گی نمبر تار تیسری جو ہے ہمارے پاس intrinsic factor ختم ہو ہے تو it will lead to one of the type of anemia which is called megaloblastic anemia megaloblastic anemia میں ہمارے پاس ایک anemia ہوگی ہو اس کا نام ہے pernicious anemia کون سے anemia pernicious anemia ہوگا because of what intrinsic factor کی ختم ہونے کی وجہ سے intrinsic factor ختم ہے intrinsic factor نہیں ہے تو megaloblastic anemia ہمارے پاس کون سا ہوگا it will lead to a pernicious anemia number four number four کے اگر بات کرو وہ ہی ہے کہ ہمارے پاس gestionoma ہوگا تو یہ ساری complications کس میں آئیں گی these complications will be arise in auto immune destruction of gastric parietal cell ابھی auto immune destruction تو میں پڑھ لیا ہے ابھی دوسرا جو type تھا جس میں ہمارے پاس chronic gastritis ہو رہا تھا اس کا نام ہے H pyloric gastritis اچھا ابھی دیکھیں H pyloric gastritis کیا کرے گا it will cause heligobacter pylori it will cause induced acute and chronic inflammation acute and chronic inflammation cause 90% it will lead to a condition of gastritis یہ ہمارے پاس gastritis cause کرے اچھا دیکھیں H pylori کیا کرتا ہے H pylori ہمارے پاس it will produce udease it will produce a protease یہ different enzyme release کرتا اب یہ udease اور protease یہ ہمارے پاس کیا کرتے یہ جاتے ہیں اور یہ weak کر دیتے ہیں کس کو mucosal defense کو mucosal کی جتنے بھی defense ہے جس defensing protein ہے یا defense system ہے ان کو کیا کر دیں گے udease اور protease کیا کر کر دیں گے اور patient will come with a condition of ep gastric ep gastric abdominal pain patient کس condition کے ساتھ آئے گا abdominal pain کے ساتھ آئے گا ep gastric abdominal pain کے ساتھ آئے گا اور اسے ایک خاص قسم کے stomach peptic ulcerations ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس کیا ہیں گے اس میں ہمارے پاس وہی gastric adeno carcinoma ہوگا gastric adeno carcinoma ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ maltoma ہوگا تو یہ ساری دو condition ہیں gastric adeno carcinoma اور maltoma complication کس میں آتی ایچ پائی اور انڈ اس دیمیج کرتے ہیں ڈامیل کو میکوزل ڈیفنس کو اور پیپٹیکل سیریشن ہو جائے اچھا بھی دیکھیں اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہاں پر آٹو ایمینوٹی کو سپریس کرنا ہے یہاں پر ٹریٹمنٹ میں کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو بیکٹیریا کا ہے اچھ پائلوری اس کو ختم کرنا اچھ پائلوری کو کیا کرنا ہے اس کے لئے ٹرپل تیری پھی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میٹاپلیزیا ہوئی ہوئی ہے جو انٹسٹینل میں وہاں پر میٹاپلیزیا ہو جاتی ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ریورس کرنا ریورس کرنا ہے میٹاپلیزیا کو اور ساتھ ساتھ یہاں پر یہاں پر کیا دی جاتا ہے یوریا بریت ٹیس دیا جاتا ہے اور اس یوریا بریت ٹیس کو نیگٹیو لانا ہے تاکہ یہ جو بکٹیریا ہے یہ ختم ہو جائے یہاں پر ہم نے کرونک گسترائیٹس پڑھی جو سیکنڈ ٹائم ہے ایج پائلوری گسترائیٹس انڈیوس آٹو ایکیوٹ کرونک انفلمیشن کانس کرتے نائیٹی پرسنگ گسترائیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے یوریز پروٹیز ہمارے پاس ویکن کر دیتا ہے کس کو میکوزر ڈیفینس کو ای پی گستک ابڈامنل پین ہوگا پیپٹیکل سریشن ہوگا مالٹوم وائلہ ایکمیشن آئے گی ہائے ایج پائلوری اور میٹا پلیج یہ اس کے ختم کرنا ہے اور یوریا بریج ٹیس کو اپنے نیگٹیب لانا ہے کس کنڈیشن میں کرونک اسٹرائیٹس میں ایکیوٹ میں ایسیڈک ڈیمیج ہو رہا تھا اس میں ہمارے پاس فویلر سیل ڈیمیج تھی اسے بائی کربن سیگریشن نہیں ہو رہی تھی یہاں پر کرونک میں آٹو ایمیون ہے اور دوسرا ایج پائلوری ہے اس کے بعد نیکس کنڈیشن ہے اس کا نام ہے پیپٹیکل سر اور گیسٹرک کارسینوما ہم آگے نیکس لیکچر میں دیکھتے ہم